ابھی ریسینٹلی کی بات ہے کہ مناور فاروقی اور ڈاکٹر آسنا کی کافی زیادہ چرچائیں چل رہا ہی تھی انڈسٹری میں کیونکہ ڈاکٹر آسنا نیو نیو میرے خیال میں تو مناور کے ساتھ نیو نیو ہی دیکھنے کو امیلی تھی اور اتنی زیادہ ٹرینڈنگ میں آگئے تھی زرہ سی دیر کے لیے مناور کے ساتھ دیکھنے کو امیلی تھی مطلب یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مناور کا نیو بہت زیادہ تگڑا بنا ہوا ہے انڈسٹری میں اب اتنا کافی نات ہے تو ڈاکٹر آسنا کی مناور کے ساتھ کی ایک اور تصویر وائرل ہوتی ہوئی آئی نظر جس میں سب سے زیادہ زوم کیا گیا ہے اگر دیکھا جائے تو مناور فاروقی کو یہ بات ثابت کرنی پڑی کی کہ ڈاکٹر آسنا کے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے یہ طرح طرح کی باتیں ہمارے کو سننے ماری ہیں لیکن ہم نے زیادہ سے زیادہ اس طریقے کی باتوں کو اگنور کیا ہے کیونکہ جو ہم نے ویڈیو ہاتھ لگی ہے وہ آپ شاید پہلے دیکھ بھی چکے ہیں لیکن جو باریکی سے دیکھنی تھی وہ شاید آپ نے نہیں دیکھیں کیونکہ بس جو بھی لڑکی مناور کے ساتھ دیکھتی ہے کہنا تو یہی بن جاتا کہ مناور کے ساتھ ایک کو نئے لڑکی دیکھ گئی کیونکہ مناور جب سے بگ بوس سے نکلے ہیں تب سے بڑی ہی سمل سمل کر کے چل رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے مناور فاروقی زیادہ کسی لڑکی کے ساتھ دیڑ تک کھڑے تک نہیں ہوتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پہلے پہ جو ان کے نام پہ لگا ہوا ہے ٹیک اس سے کہیں نہ کہیں دوبارہ یہ وائرل نہ ہو جائیں اسی نام سے ویمن آزار کو جو ٹیک لگا تھا اب سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر آزار پوٹ کرتی ہیں اپنی یہ والی سٹوڑی جس میں مناور فاروقی کے ساتھ نظر آتی ہیں اتنا کافی نہ تھا تو اس طریقے کی ویڈیو بھی ہمارے کو دیکھنے کو ملی چلو یہ تو ہم دیکھ چکے تھے دیکھنے جو سب سے زیادہ نوٹس کرنے والی بات تھی وہ یہاں پر تھی کہ مناور کا ہاتھ آپ نے نوٹس کرا کی نہیں کرا پیچھے جس طریقے سے ہاتھ مناور نے رکھا ہوا تو وہ صاف ثابت کرتا کہ مناور فاروق نے ڈاکٹر آسنا کو ٹش تک نہیں کرا آپ نے شاید نہیں دیکھا تو دوبارہ گوھ سے جا کر دیکھیں کہ مناور نے بہت زیادہ دور ہاتھ رکھ رکھا تھا ڈاکٹر آسنا سے سوشنے والی بات ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں مناور کو بس کیسے نہ کہتے ہیں چچاؤں ملا کر کے مدہ بنانا کہ مناور ویمن آزار ہے لیکن یہ ویڈیو ثابت کرتے ہیں کہ مناور کتنا زیادہ پیور ہاتھ رکھ بندہ ہے